پورو پردھان منتری اور پورو پراشتپتی کسی باتچیت میں شامل نہیں تھے ہم نریندر موڈی جی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کب سے یہ نیم بنا کہ کھانے میں جانے کے لیے شامل ہونے کے لیے سرکار کو سوچنا اور سرکار سے انمتی لی جائے یہ میرا سیدھا پرشن ہے ان سے اور اس سے جڑی بات ہے نریندر موڈی جی ہیں جنہوں نے کوٹھ نیتی کو اس کی گمبیرتہ کو نہیں سمجھا کیول اس کو جیون میں فوٹو آپورچنٹی اور ایونٹ سمجھا آج دیش کو ان کو یہ جواب دینا چاہیے ہم نے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ کیا بات ہوئی تھی راشتری سرکشہ سلاکار عجید ڈوبل اور پاکستان کے راشتری سرکشہ سلاکار جنرل جانجوہ کے بیچ پینککوک میں دوہزار پندرہ میں جس سے آشوست ہو کے نریندر موڈی جی یہ تو پردھان منتری کے روپ میں گئے لاہور اترے رائے ونڈ گئے تحفے لے کر گئے یہاں سے اور کہا یہ کہ اچانک کارکرم بنا ظاہر ہے کہ انہوں نے جو تحفے دیئے وہ بھی شادی میں شامل ہونے گئے تھے جنم دن بھی تھا جس کی بدھائی دینے گئے تھے تو وہ تحفے انہوں نے کابل کے بازار سے تو نہیں خریدے تھے سوچ کر گئے تھے اور اپمان کر آیا دیش کا وہ تیرنگا لے کر جاتے ہیں جہاز پر بھارت کے پردھان منتری کے روپ میں گئے تھے پریٹک کے روپ میں نہیں گئے تھے وہی پاکستان کی زمین پر جب اترے ہندوستان کے پردھان منتری کو سلامی نہیں ملی سممان نہیں ملا اس بات کا جواب آج تک بھارت کو نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا کہ کیا بات چیت ہوئی تھی کیا آشواسن دیئے گئے تھے دیش کو یہ ضرور پتا ہے کہ اس کے بعد سوگات میں ہم کو کیا ملا ہم کو پٹھان کوٹ ملا پہلا حملہ چار دن کے بعد اس کے بعد جمہو چھاونی پہ حملہ ہوا ادھمپور ملا اُری ملا نرنتر حملے ہوئے یہ ان کی پاکستان کی یاترہ ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے